پھر جماعت علی شاہ صاحب کا حافظہ کتنا قوی تھا یہاں سے یہ پتا چلے گا کہ آپ تہدیس نعمت کے لیے فخریہ طور پر نہیں آج کل تو بڑا فخریہ ہو گیا ہے لیکن فخریہ طور پر نہیں بڑی تہدیس نعمت کے لیے آپ نے ایک عرص کی محفل میں بطور اعلان فرمایا چونکہ فتنے ہر دور میں پائے جاتے ہیں اور فتنوں کی سرکوبی کے لیے عالم کو اپنا علم اس کا ظاہر کرنا پڑتا ہے تو آپ نے اس عرص کی محفل میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں تقریر کے دوران ارشاد فرمایا کہ فقیر تہدیس نعمت کے لیے کہتا ہے کہ رب کا بڑا فضل ہے کہ رب نے بڑا قوی حافظہ عطا فرمایا ہے اور فرماتے ہیں فقیر کو بحمد اللہ تعالیٰ دس ہزار آحادیس سے مبارکہ زبانی یاد ہوئے اللہ اکبر دس ہزار کمال یہیں پر بس نہیں ایک تو اردو میں یاد ہوتی ہیں فرمایا اردو نہیں عربی میں یاد ہے اور یہیں پر بھی بس نہیں فرماتے ہیں یہ عربی متن ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے ہمیں عطا ہوا ہے لیکن جن کے ذریعے سے یہ نعمت ملی ہے نا وہ سارے افراد کے اسمہ گرامی بھی مجھے یاد ہے اللہ اکبر یعنی حدیث بھی یاد ہے اور سند بھی یاد ہے کیا کہنے ہے تو یہ آپ کا حافظہ تھا کہ آپ نے اپنے حافظے سے دنیا کو حاصل نہیں کیا رب کے فضل کو حاصل کیا اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کو یاد فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ